خاندان کو زکاة دینا کیسا ہے تو سید خاندان کو زکاة دینا کیسا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں نبی کے خاندان والوں کو زکاة دینا منع ہے اگر دونوں فرق کیوں کر رہا ہوں میں میں اس لیے فرق کر رہا ہوں کہ بہت ساری مرتبہ لوگوں نے سرنیم کو اڈاپٹ کر لیا اور یاد رہا ہے کہ جانتے مجھتے اپنا خاندان کو بدلنا یہ بہت سنگین 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 جرم ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شاید جنت میں نہیں جائیں گا جو جانتے مجھتے اپنے خاندان کو بدلیں لیکن ہم کو پتائیں بہت ساری لوگوں نے سید یوں ہی رکھ لیا کیا وجہ رہی مجھے نہیں پتا لیکن رکھ لیا وہ تو بہت غلط لیکن کوئی نبی کے خاندان سے ہے پھر وہ سید ہو اس کے نام کے اندر یا حاشمی ہو یا خوریشی ہو یا اس کے علاوہ کئی لوگ اور بھی نام بہتحال سرنیم لگاتے ہیں اگر نبی کی خاندان سے ہے تو پھر زکاة نہیں ہے چاہے سرنیم ان نمبر سرنیم بول سکتے ہیں کئی ہیں ہمارے علاقوں میں کئی لوگ الگ الگ سرنیم لگاتے ہیں نبی کی خاندان سے ہونے میں تو یہ ساری چیزیں اس پر ریپنڈ ہیں تو سید میں خاص نہیں کانٹ کروں گا اگر سید بھی نبی کی خاندان سے ہے تو ان کو بھی زکاة نہیں دی جائیں گی لیکن پتا چلا وہ ہے ہی نہیں لگا لیے یا کبھی کسی دور میں سردار تھے یا کھو بڑے انسان تھے تو عربوں نے کہتا یا سیدی او میرے آخات بس بولے ہم سید ہو گئے تو ایسا تو نہیں ہوتا خاندان ہونا چاہیے لیکن اگر ہاں چاہیے چاہیے